بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس شورٹ ویڈیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو فائلر کیوں بننا چاہیے یا ایکٹیو ٹیکس پر لیسٹ کے اندر کیوں آنا چاہیے اور فورچونیٹلی ہم سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا کوسٹن بھی یہ ہی ہے کہ ہمیں فائلر بن کے کیا فوائد آصل ہوں گے یا کیا بینیفٹس ہیں تو اس شورٹ ویڈیو کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ جتن زیادہ میں بینیفٹس سمپ کر سکتا ہوں تو ان کو آج کور کرتے ہیں اور ایک ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو فائنانس بل ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ ایمپلیمنیشن وہ یہ ہے کہ جو اب کیش ویڈرالز کے اوپر بینکس کی طرف سے ٹیکس ویڈھولڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ایک ٹیبل بنانے کا دیکھتا ہوں اور یہ اس کو ہم جانے وہ ٹیبل کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ جو کی ریسنٹ ایمپلیمنیشن ہے وہ ہے کیش ویڈرالز کے اوپر کیش ویڈرالز کے اوپر جو اور نون فائلر سے جو نا وہ زیرو پوائنٹ سکس پرسن کے حساب سے ٹیکس جو نا وہ ویڈھولڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ مطلب کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے بینک سے ویڈرال کرواتے ہیں تو چھے سو روپے کا آپ کو جو نا وہ ویڈھولڈ آپ سے ٹیکس کیا جاتا ہے اگر آپ ایک ٹیبل ٹیکس پر لسٹ کے اندر آتا ہے مطلب کہ آپ فائلر ہیں تو آپ سے اس کے جو نا وہ کوئی آپ کا جو نا آپ کا ٹیکس ویڈھولڈ نہیں کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بینکس میں ہی مطلب جو پی ایل ایس اکاؤنٹس لوگوں کی کلے ہوتا ہیں پروفٹ لاؤس سیبنگ اکاؤنٹ جس کو ہم بولتا ہے اس کی پروفٹ着 کے اوپر جو نون فائلرز جو کہ ایک ٹیکس پر لسٹ کے اندر نہیں آتے ان کے لیے جو رقب پروفٹ کے اوپر اپنے ٹیکس دے نا ہوتا ہے اگر آپ کے ایک لاکھ پروفٹ ہے تو آپ کو تیس آزار روپے جو اڈافی ایک سٹا آجانو وہ آپ کو مطلب despair دا پروفی اندر آتا ہے تو 15% جانا وہ ریٹ ہے اور یہ جانا ہمارے سیکشن نمبر 151 کے اندر جانا وہ آتا ہے فال کرتا ہے تو یہ مطلب 15% کا جو اضافی ٹیکس ہے وہ آپ سے بتھول گیا جاتا ہے اگر آپ نون فائلر ہیں تو اور اس کے ساتھ ہی جو آپ موٹر ویکلز جانا وہ ٹرانسفر کرتا ہے اس کے اوپر بھی جانا وہ ڈیفرنٹ ریٹس ہیں ایکٹیف ٹیکس پر لسٹ والے لوگوں کے لیے اور نون ایٹیل والے لوگوں کے لیے تو موٹر ویکلز کا ہم دیکھتے ہیں اور اس کو جانا وہ پرسنٹیج اس کی جو فائلرز کے اوپر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انجن کیا پیسٹی کیا ہے مطلب اگر تو آپ جانا وہ اپ ٹو ساڑھے آٹھ سو سی سی گھاڑیاں جو ہوتی ہیں اس کے لیے جانا وہ فکس ہے اماؤنٹ اور جو ایٹیل میں فال کرتا ہیں ان کے لیے صرف دس ہزار ہے اور جو ایٹیل کے اندر فال نہیں کرتے نون فائلرز ہیں ان کے لیے وہ ہی پرسنٹیج تیس ہزار تک جاتی ہے تو اسی کے لیے انجن جو انجن کیا پیسٹی ہے اور جیسے انجن کیا پیسٹی بڑھتی ہے تو یہ فیز اور جو ٹیکس ہے بتھول کیا جاتا ہے سوری یہ جو بتھول آپ سے ٹیکس کیا جاتا ہے اس کی پرسنٹیج بھی بڑھ جاتی ہے اور اگر تو آپ دو ہزار سیسی کی گاڑی لیتے ہیں تو جو ایکٹف ٹیکس پر لسٹ کے اندر لوگ آتا ہیں ان سے صرف دو لاکھ کی اماؤنٹ بتھول کی جاتی ہے اور نون ایٹیل کے اندر جو آتا ہیں وہ ان سے چھ لاکھ جانا وہ بتھول کیا جاتا ہے تو یہ بڑا جانا وہ مارجن ہے اب میں اس کو اس انجن کیپسٹی کو میں جانا وہ کوشش کریں گے کہ میں ان کو ڈسکرپشن میں بول دوں گا وہ اٹیج کر دیں گے اور اس کے علاوہ جو جانا وہ اگر تو آپ پرپرٹی بائی یا سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بڑا جانا وہ ڈیفرنس ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پرپرٹی ٹرانسفر کا تو اس کے لیے پرپرٹی ٹرانسفر کے لیے جو فائلر اور نون فائلر کا ڈیفرنس ہے وہ تین پرسنٹ اور چھ پرسنٹ کا ہے تو یہاں پہ جانا وہ الپوسٹ اپرگزیمیٹلی تین پرسنٹ آپ سے بتھول کیا جاتا ہے اور جو نون فائلر ہیں ان کے لیے جانا وہ سکس پرسن کے ساپ سے جانا وہ ڈیٹرک اور ویٹھول کیا جاتا ہے یہ ٹو ٹھارٹی سکس سی کے اندر آتا ہے اس ایکشن اور اس کو میں یہاں پہ بلکے لکھ دیتے ہیں کہ ٹو ٹھارٹی سکس سی اس کو اب ڈیٹیل میں جانا وہ آرڈیننس کے ڈیٹرو چیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر تو جانا وہ آپ یہاں پہ میں جانا پروپرٹی اگر تو آپ پرچیز کرتے ہیں تو یہ تین پرسنٹ اور سارے دس پرسنٹ کا جانا وہ ریٹ ہے اور یہ ٹو ٹھارٹی سکس کے اندر فال کرتا ہے اور یہاں پہ جانا وہ سارے دس پرسنٹ ہے تو یہ بڑا جانا وہ ریٹ کا ڈیفنس ہے یہاں پہ اور بھی ہم جو بھی بینیفرٹس ہیں ان کو کور کرتے ہیں ایک رو یہاں پہ ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں بلکہ ایک اور بھی جانا وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو پروپرٹی کا آپ دیکھ لیں کتنا جانا وہ ہے ڈیفنس ہے فائلس اور نون فائلس کے لیے اور اس کے علاوہ جو آپ کی پرائز بانڈ میننگس ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بھی بڑا جانا وہ ڈیفنس ہے اس کے اوپر جو فائلس کے اوپر ٹیکس ہے وہ صرف 15% ہے نون فائلس کے لیے 30% ہے تو یہ جانا بڑا 15% کا ڈیفنس ہے اور 15% زیادہ آپ سے جانا وہ ٹیکس ویتھول کیا جاتا ہے پرائز بانڈ میننگس کے اوپر میں یہاں پہ اس کو لکھ لیتا ہوں اور یہ سیکشن نمبر 156 کے اندر فال کرتا ہے اور یہاں پہ سیمیلر ٹو پی ایل ایس اکاؤنٹ یہاں پہ 15% چارج کے جاتا ہے اور نون فائلس سے جو ہے یہی اماؤنٹ 30% کے ساب سے چارج کے جاتی ہے تو یہ بڑا ایک ڈیفرنس ہے وہاں سے ڈیفرنس ہے اور اس کے علاوہ جو اگر تو آپ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سے یہ جتنی بھی ٹیکس ویتھولڈ ہو چکی ہے اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں یہ کلیمابل ہوتی ہے اور اس کو آپ جانا وہ اپنے جو آپ کی ٹیکس لیابلیٹی بنتی ہے مطلب کہ گورنمنٹ کو آپ کو جتنا ٹیکس دینا چاہیے تو اس سے بھی آپ اس کو ایڈجس کروا سکتے ہیں اور کیری فوروڈ بھی آپ اس کو جانا وہ کروا سکتے ہیں تو یہ بہت اس کے علاوہ بھی کافی بینیفٹس ہیں فائلر بننے کے لئے اور اس کو جانا آپ اس ٹیبل کو دیکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور کچھ ڈیٹا ڈسکرپشن کے اندر ہم منشن کر دے گئے وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لانگ ہو رہی ہے اور تو اس کو جانا آپ دیکھ لیں اگر تو آپ یہ ساری ٹیکسز جانا وہ کلیم کرنا چاہتے ہیں آپ سے لیڈی ڈیڈکٹ ہو چکی ہیں تو اس کو کلیم کرنے کے لئے بھی آپ کو ایک فائلر جانا ایکٹیف ٹیکس پر لسٹ کے اندر آنا چاہیے تو ضروری ہے آپ جب فائلنگ کریں گے جب ہی جا کے جانا وہ یہ ٹیکسز آپ اپنی ویٹھول کر سکتے ہیں تو اس کو اگر تو آپ فائلر بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ ٹیکس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں تو آپ خود بھی جانا اپنی ٹیکس فائلنگ کر سکتے ہیں یا ہم سے کونٹیکٹ کر لیں ہم جانا آپ کو جانا آپ کی ٹیکسز جانا وہ فائل کر کے دے سکتے ہیں اور جتنی بھی ٹیکسز آپ سے ویٹھولڈ ہو چکی ہیں اس کو ہم آپ کی طرف سے کلیم کروا سکتے ہیں تو یہ بہت پینیفٹس ہیں فائلر بننے کے اور اس کی اتنے کوئی کاؤسٹس بھی نہیں ہے اور یہ سٹین کیسز کے اندر ریکوارڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فائلر بننا چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو بھی آپ کو جانا وہ ٹاپک یا کانٹینٹ چاہیے اس کے اوپر تو آپ کمنٹ ڈاؤن کر دیجئے یا ہمیں جانا وارشپ کے اوپر میسیج ڈراب کر دیں ہم اس کے اوپر جانا وہ ویڈیو تیار کرنے کی کوشش کریں گے ٹینکیو